جو آپ کا پیسہ تھا بھارت کا پیسہ تھا وہ لے کے چلے گئے کیا یہی کالا دھن لانے کی بات کہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کالا دھن نوٹ بندی ہو جائے گی تو کالا دھن اور بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا ہم جاننا چاہتے ہیں کتنا کالا دھن باپس آ گیا ہمارے بابا مخیونتی آئے ہوں گے کالا دھن پہ نہیں بولے ہوں گے بولے کالا دھن پہ اور بھرشتہ چار پہ بھی نہیں بولے ہوں گے اور بھرشتہ چار پہ سنیل نہیں بولے کیونکہ اس سرکار میں اتنا بھرشتہ چار ہو رہا ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہر جگہ ہے بھرشتہ چار اور بھرشتہ چار کی سیما تو ایسی کہ ہم لوگوں نے جو اچھی یوجنائیں چلائیں تھی سب ٹھپ کر دی ایک سو دو ایک سو آٹھ اپنے گریبوں کیلئے چلائی تھی تکلیف ہو پریشانی ہو فون کرتے تھے آپ کو علاج کرانے کے لیے مدد کرنے کے لیے لے کے جاتی تھی ایمبولنس دردسہ کر دی ایمبولنس کی یہ ہمارے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں جانتے ہوں گے دنیا کا سب سے بہترین ویوستہ دی تھی سو نمبر اور اس لیے سو نمبر دی تھی کہ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے کسان کوئی گریب اگر کہیں دور ہے اور کہیں کوئی بات ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی پریشانی آ گئی کوئی کچھ پریشان کر رہا ہے اگر تو فون ملاتے تھے تو دس و پندہ منٹ میں سو نمبر کی پولیس پہنچ جاتی تھی مدد کرنے کے لیے دنیا کی بہترین ویوستہ دی اور یہ میں کیول مانچ سے نہیں کہہ رہا ہوں جب ہم چلے جائیں تو کسی بھی ہمارے جوان سے یادکاری سے پوچھ لینا بتاؤ سو نمبر اچھی تھی کہ نہیں تھی نئی نئی گاڑیاں دی انہیں اور نئی گاڑیاں دی لیکن ہمارے بابا مخمندی نے یہ سو نمبر بھی خراب کر دیا جو پرانی بیماری تھی سو نمبر میں بھی لگا دی انہوں نے لگی بیماری کے نہیں پرانی والی یہ لوگ جانتے ہوں گے پولیس میں بھی بھرتی اتنی نوجوان کبھی نہیں ہوں گے سرکاروں میں اور آسان بھرتی کی اور وہ بھی اس لئے آسان بھرتی کی کیونکہ بہت بھرتی ہو سکتی ہے اتفدیس میں اس لئے کسی سرکار نے ستر ہزار نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہوگی پولیس میں ہم نے پریچہ اس لئے ختم کر دی تھی کہ ایک کیول جوان بنانے کے لئے سپاہی بنانے کے لئے دو دو پریچہ لگات ہوتی تھی تین تین سال میں بھرتی ہو پاتی تھی ہم نے کہا کہ بتاؤ اگر کیول پولیس کو ڈنڈائی دینا ہے تو آپ کو پریچہ کیوں دینی ہے بتاتو ہمیں ہم نے کہا کہ کوئی پریچہ نہیں ہوگی اپنی مارک شیل لے آئیں دس میں بار میں کی اور دوڑ کے دکھا دیں جو آگے ہوگا اپنے آپ بھرتی ہو جائے گا کہیں اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے ہم میریٹ والے کچھ نئے لوگ ڈیوٹی پہ آئے ہو یہ میریٹ والے بھی ہو سکتا ڈیوٹی پہ آئے ہو یہ آسان بھرتی والے ہیں اسی طرح کی ویوستہ دلی میں بھی ہونی چاہے چاہے فوج ہو چاہے پیرہ ملیٹری سماج وادی لوگ ماں گڑوندن کے لوگ آئیں گے تو وہاں بھی پریچھانی ہوگی کہ بل دس ماں مارما اور دوڑ کے دکھا دینا اپنے آپ بھرتی ہوگی یہ انتظام نوجوانوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سیما پہ سرچہ کون کرتا ہے ہمارے کسان کا بیٹا یہ تو کیور راجنیت کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ دیش کی رچہ پر بھی راجنیت کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس لیے ہمارے سیما سرچت ہیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان اور جوان جو وہاں پر کھڑے ہیں ان کی بجے سے ہماری سیما سرچت ہے بی جے پی کی بجے سے سیما نہیں سرچت ہے بی جے پی دھوکہ دے رہی ہے بولو ہر بات میں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا آج وہ دوہجار چودہ میں جو گوشنا پت جاری کیا تھا اس کے بارے میں نہیں چرچہ کر رہے آئے ہمیں بتائے لکھنپور کا کوئی کسی کے اچھے دن آئے ہوں تو بتا دو ہمیں اب پوچھئے ان بھارتی جنتہ پارٹی والوں سے اچھے دن کہاں ہیں کہاں ہیں اچھے دن ان نوجوانوں کو دو کروڑ نوکری دینے کی بات ہوئی تھی کہاں نوکری دے دی دو کروڑ آپ نے انہیں بیروشگار کر دیا ان کی اچھی پڑھائی نہیں ہو پا رہی تو بتائیے حاصل ہمارے نوجوان جھارے کے ہاتھ میں موبائل ہے بتاؤ ہے موبائل کے نہیں ہے اور کچھ نوجوان ایسے ہوں گے شہر والے اور گاؤں والے بھی جو موبائل پر دیکھ کر کے سامان مگا لیتے ہیں بتاؤ سامان مگا لیتے ہو کے نہیں مگا لیتے ہو تو جب چیزیں بدلی ہیں بزنس کرنے کا طریقہ بدل گیا تو ہماری پڑھائی کا بھی اس طرح بدلنا چاہیے اور نئی طرح کی پڑھائی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے یہ جو بیپاری ہمارے ہوں گے چھوٹے دکندار یہ نوٹ بندی جی ایس ٹی آپ کے لیے نہیں تھی نہ آردھ وفستہ بہتر کرنے کے لیے تھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو کیسے بھارت میں اور آگے کر دیں اس لیے انہوں نے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کرنے کا کام کیا ہماری اردھ وفستہ کو دھوکہ دیا اردھ وفستہ پیشے جاری ہے آخرے بتاتے ہیں آخروں پر چرچہ نہیں کر رہے ہیں پہتہ پہتالیس سال کی سب سے زیادہ بروزگاری آج ہے ہمارے دیش میں پہتالیس سال کا حساب کتاب لگائیں تو آج سب سے زیادہ بروزگاری ہمارے دیش میں ہے نوجوان ساتھی ہم کہنا چاہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ بھوست کو اندکار میں لے جانا چاہتے ہیں یہ اپنا تو بہتر کرنا ہے بھوست لیکن آپ کے بھوست سے کھنوار کرنا ہے اس بار ان کو سبق سکھانے کا بھی چناؤ ہے اور بی جے پی کے لوگوں کا سوچئے ان کا سشٹہ چار کا تو آپ کو پتا ہوگا بیوار کا بھی پتا ہوگا کبھی سیتہ پر میں چپل اٹھی تھی ایک جن پردینیدی کی دوسری جن پردینیدی پر یہاں پر تو کیبل اٹھی تھی ہمارے پتکائے ساتھی جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی لیکن سنت کبھی نگر میں اکیس جوتوں کی سلامی دی تھی بتاؤ دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی ہمارے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ اکیس نہیں تھے کم تھے ہم نے کہا کہ اگر بیچ میں نہ روکا ہوتا تو پورے کے پورے اکیس جوتوں کی سلامی ہوتی بتاؤ یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جب ہم مہا گڑھوندہ کے لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دیش کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کسان کتنی آتمہتیا کر چکا ہے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں یہ سکشہ مطر والے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ان کے کتنے ساتھی آتمہتیا کر چکے ہیں جتنی بھی نوکریاں اتفادیس کی نکل نہیں تھیں سب کی سب پیپر ڈیک ہو گیا پریشہ ختم ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے بھویس میں نوکری نکلے گی کہ نہیں نکلے گی یہ ستھی پیدا کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس لئے سوال پوچھ رہے ہیں اور جب ہم لوگ بابا موکھی منتی سے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سمیدھان نہیں ہوتا تو یہ بھینس شرارے ہوتے کسی نے پڑھا کے نہیں پڑھا اخوار میں بتاؤ یہی کہا کی نہیں کہا بتاؤ پتگار ساتھیوں بابا مکھی منتی جی نے یہ کہا کی نہیں کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی سپیشل کورس ان کے لئے کرائے جب تک سپیشل کورس نہیں ہوگا ان کی بھاسڑ کے لئے تب تک یہ جنتہ میں نہیں کچھ کہہ سکتے پتہ نہیں کیا کہہ دیں یہ اب ہیں شرارے ہوتے تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں اگر دیش کا سمیدھان نہیں ہوتا سمیدھان نے اگر ہمیں ادھکار نہ دی ہوتے سمیدھان نے اگر ہمیں آزادی نہ دی ہوتی بابا بھیمراہ امیرکر جی کا جو بنائے ہوا سمیدھان ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے تو کوئی کھیتی کرنے والا ہے اس کی بھی جات بتاتے بتاؤ کھیتی کرنے والے کون لوگ ہیں اور اگر ہم گائے ابھینچ چرانے والے ہیں تو بھیڑ چرانے والے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے بکری چرانے والے بھی ساتھی ہوں گے کھیتی کرنے والے بھی ہوں گے کھیتی کرنے والوں کو کیا کہو گے بتاؤ ہمارے بابا مکہ منتری اور پھر آپ کا حال کیا ہوتا آپ کو تو مٹھ میں ہی رہنا پڑتا یہ سمیدھان نہیں ہوتا اور یہ لوگ تنتر نہیں ہوتا یہ سمیدھان اور لوگ تنتر نہیں ہوتا تو بتاؤ بابا مخبنتی جی کو کہاں رہنا پڑتا اپنے مٹھ میں رہنا پڑتا اس کرسی پہ نہیں موقع ملتا اور ان کیا جانے کا بھی وقت ہے ابھی اس لئے ساتھیوں آپ کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں دھیان ہٹانے کی طاقت کسی کے پاس ہے تو بھارڈی جنتہ پارٹی کے پاس ہے کسی دوسرے دل کے پاس نہیں ہے دھیان ہٹانے کی اور جملے تو اتنے چلے ہیں ایک جملے کے بعد نیا جملہ نیا جملے کے بعد ایک اور جملہ اسی لئے تو کہنے لگے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب یہ بھینکر جملے والی پارٹی بن کر کے تیار ہے کوئی نیا جملہ بھی آیا ہوگا آیا کی نہیں آیا ہے نیا جملہ کوئی اور اگر آپ یہ باتیں سب جان گئے ہو تو بتاؤ حساب کتاب لگاؤ گے ان کا کہ نہیں لگاؤ گے آپ موسیقی موسیقی